السلام علیکم فرنڈز آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ کا بھائی الحمدللہ زبردست تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس تقریباً آٹھ ایک چیزیں سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ہم ان کی فردن ڈیٹیلز میں بات کر لیں گے کیا کیا چیز کیسی کنڈیشن کس کس پرائز میں کس کس سٹی میں موجود ہے تو اگر آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کوئی بھی چیز ادھر سے پسند آتی ہے پرچیز کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے پوری ویڈیو ڈیٹیلز سے دیکھ لو تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے چیز کو پرچیز ہے کینے ان کو کیسے کرنا جو کہ پرانے ہیں ان کو پتا ہے جو کہ نیو یوزر ہیں یا سبسکرائبر ہیں میرے ان کو نہیں پتا ہوگا تو ویڈیو شکل کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ بھائی کے چینل پر نئے حاضر ہوئے ہیں تو مرس چینل کو کریں سبسکرائب ساتھ میں آل ویل نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن فوراں ملتا رہے یہاں پہ ہم بہت ساری سیکنڈ انڈ فر نیچے پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر صوفہ کا مبیٹ دوسرے نمبر پر صوفہ سیٹ تیسرے نمبر پر بھی صوفہ سیٹ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس آفیس چیئر ور پانچوے نمبر پر پھر صوفہ سیٹ چھوڑے نمبر پر دو سنگل بیٹ ساتوے نمبر پر ایک قدر ڈبل کنگ سائز کا بیٹ دو ساتوے سائٹ ٹیبل اور آٹھوے نمبر پر راؤنڈ میں سکس چیئر کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل ووڈ میں آج کی ویڈیو میں یہ آٹھ ایک چیزیں بنتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی اس میں سے چیز چاہیے تو آپ ویڈیو کو شروع سے انڈ تک دے سکتے ہو ٹھیک ہے اب پرچیس کرنے کا طریق اگر کیا ہے کہ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں سارے چیزوں کے نمبر مل جائیں گے ٹھیک ہے ترتی ویز ون بی ون نمبر نیچے منشن ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر آپ لوگ فلاہور میں ہیں تو اگر آپ سوفہ کم بیٹ پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے نمبر پر سو Iyaکم بیٹ ایک جمب کرنے چاہ رہے لاچسار اگر آپ سوفہ ویڈ پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ قمنٹ سیشن میں جا کے فرسٹ والا نمبر ڈائر کر کے کال کر سکتے ہیں وارس اپ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو مناسب لگتا ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی مطلب کے صوفہ کم بیٹ یا بیٹ سیٹ جو بھی چیز ہے اس کی بات کر سکتے ہیں تو پہلے نمبر میں ہم اپنے صوفہ سیٹ کی ہی بات کرتے ہیں یہ سکن کلر میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ دو صوفہ سیٹ ہیں بلکل سیم ایز ایس دو پیس پڑے ہوئے ہیں سولہ ہزار پی ایک کی پرائز ہے 32 سیل ہو رہے ہیں کم از کم پچیس ہزار پی تک آپ لوگوں کو پرچیس کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ دونوں پرچیس کر رہے ہیں تو پچیس ہزار پی میں پرچیس کریں اگر آپ ایک عدد پرچیس کر رہے ہیں ایک پرچیس کر رہے ہیں پھر آپ جو بھی آپ کا بچٹ ہے بارہ کا تیرہ کا ساڑھے بارہ کا گیارہ کا یا دس کا جتنا آپ لوگ کا بچٹ ہے آپ لوگ پرائز لگا سکتے ہو کوئی روڈ ٹوک نہیں ہے ٹھیک ہے دس ہزار تک بھی اگر کسی کا بجٹ ہے وہ پرائز لگا سکتا ہے دس ہزار سے نیچے والے اگر لگائیں گے تو پھر تو نہ لینے والی بات ہوگی اگر دس ہزار پر تک آپ لوگوں کا بجٹ ہے تو آپ لوگ پرائز رینج لگا سکتے ہیں ویسے ان کا ذہن جو ہوگا وہ پندرہ ہزار پر کا فائنل ہوگا دینے کا تو اتحاد کل انہی لہور میں موجود ہے بھائی لہور والے پرچیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک عدد صوفہ سیٹ جو کہ فائب سیٹر میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک ٹری سیٹر ہے ٹھیک ہے دو ون ون سیٹر کے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جی فیفٹین اسلامباد میں یہ صوفہ سیٹ موجود ہے اس صوفہ سیٹ کا اٹھانہ ہزار پر مانگ رہے ہیں کنڈیشن کی بات کی جائے تو سیون بائی ٹین کنڈیشن میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے صوفہ سیٹ یہ پرابلم کوئی نہیں ہے بس یوں اچھا خاصہ آپ کہہ سکتے ہو کیا گیا ہوا ہے تو پرائیزن کی اس لحاظ سے آپ لوگ بات کر لینا ٹھیک ہے پندرہ ہزار پے کا بھی مائنڈ بنا ہوگا ان کا دینے کا تو پر مہنگا ہے میرے خیال سے تو بارہ دس بارہ ہزار پے تک پرچیس کرنے کی کوشش کرنا میری جو ایوریج ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر بیس ہزار والی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے بیس ہزار پے والی تو اس کو پندرہ تک پرچیس کرنے کی اگر کوئی پندرہ سولہ سترہ میں لگی ہوئی ہے تو اس کو پرچیس کرنے کی کوشش ہماری دس بارہ پے ہی ہونی چاہیے دس بارہ سے نیچے مل جائے تو بہت اچھا نہیں تو دس بارہ ہزار تو کنفرم کریں نہ اتنے تک پرچیس کرنا ہے تو اس ٹرم اسلامباد میں موجود ہے صوفہ سیٹ اسلامباد والے پرچیس کر سکتے ہیں دن ہمارے بس صوفہ سیٹ ہی آ جاتا ہے جو کہ فائف سیٹر میں موجود ہے ایک تری سیٹر ہے اس کے ساتھ بھی دو ون من سیٹر کے موجود ہیں یہ سولہ ہزار پے میں لگا ہوا ہے بات وہیں پہ آ جاتی ہے گما پھر آگے بھی بندہ اگر بات کرے تو ٹھارہ ہزار والے کو بھی ہم دس بارہ پے لے کے آتے ہیں سولہ ہزار والے کو بھی دس بارہ پے لے کے آتے ہیں بس یہ لوگوں کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سولہ ہزار لگائی ہے تو ہم پندرہ میں دے دیں گے تو ایسا فیل ہوگا کہ ہم نے بہت سارے پیسے چھوڑے ہیں یہ تو اولیڈی ایک بندہ اپنے ذہن بنا کے بیٹھا ہوتا ہے یار میں اتنی پرائز لگاؤں گا لوگوں نے کم کروانا ہی کروانا ہے تو میں پندرہ کا سیل کرنا ہے تو میں ٹھارہ لگاتا ہوں تو پندرہ کا سیل ہوگا ہر بندے کی عادت ہے تو آپ لوگ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کوشش کیا ہونی چاہیے اگر اب سولہ کا لگایا تو اس نے پندرہ کا مائنڈ بنایا ہوگا تو آپ کو اس سے پیسے تڑوانے ہیں مطلب کہ کم کروانے ہیں جتنے بھی آپ کروا سکتے ہو یہ اسٹم راول پنڈی میں مجود ہے سولہ ہزار پیہ سوفا سیٹ کا مانگ رہے ہیں تو راول پنڈی والے پٹس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک ادر چیئر جو کہ آپ کمپیوٹر اور جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو کافی کمفریٹیبل چیئر ہے اچھی چیئر بنی ہوئی ہے نیو پرائز کی بات کریں تو پچھونجہ سو روپے کی ہے تقریباً نہیں جو پرائز ہے اس کی اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنے کی پرچیز کی ہوئی ہے پچھونجہ سو روپے کی ایچ مطلب کے چیئر ہے نا اب اس کے بعد جو کوانٹیٹی ہے چیئرز کی وہ تقریباً تقریباً تیرہ کوانٹ تیرہ چیئرز ہیں ٹھیک ہے تیرہ کے حساب سے اس نے پچھونجہ پچھونجہ سو کے حساب سے تیرہ چیئرز پر چیئرز کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب وہ اس کو پر شیئر اٹھتی سو روپے کی سیل کر رہا ہے اٹھتی سو انہیں پینتی سو یہ آپ لگا لو پینتی سو روپے تک بھی آپ کو دے دے گا تو آپ پینتی سو روپے تک آپ لوگوں کو دیکھ لو اگر آپ کسی ورک یوز کرنے کے لیے ایک آدھی لینا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ بات کر سکتے ہوگا اگر آپ کوانٹیٹی میں لینا چاہ رہے ہو تین چار یا پانچ یا آپ ساری لینا چاہ رہے ہو تب بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہو اگر آپ ساری پر شیئرز کرنے جا رہے ہو تو آپ کم از کم تین ہزار تک ایک چیئر کو پریفر کرنا پر شیئرز کرنے کی ان کا ذن ہوگا پینتی سو روپے تک پر تین ہزار پر میں سمجھتا ہوں ایک مناسب ہے تین ہزار سے بھی اگر ہو سکے تو کم کروانے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے اگر آپ دو یا ایک یا تین یا چار پر شیئرز کر رہے ہیں کم پر شیئرز کر رہے ہیں دو تین پر شیئرز کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ بتیس سو تین ہزار تیتیس سو جہاں پہ بھی آپ لوگوں کی بات بنتی ہے آپ لوگ کر لیجئے گا تو اسٹم کراچی میں موجود ہے کراچی والے پر شیئرز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگر دو صوفہ کم پیڈ اگین سے جو کہ اس ٹم لاہور میں ہی موجود ہے یہ بارہ ہزار پی کا سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے بارہ ہزار پی کا فائنل پریز نہیں ہے اس صوفہ کم پیڈ کی بھی کنڈیشن اس کی بھی اچھی ہے اتنی بوری نہیں ہے تو آپ اس کی ٹرائی مار سکتے ہو بارہ مانگ رہا تو دس سے نیچے پر شیئرز کر نہیں کوشش کر سکتے ہو کیونکہ دس تک اس کا بھی ذہن ہوگا اور دس سے نیچے آپ ہزار کروالیں دو ہزار کرا لیں پانسو کروالیں وہ آپ لوگوں پر ڈیبینڈ کرتا ہے آپ لوگ کتنا گم کرواتے ہیں تو ایک ہی تصویر لگی ہوئی تھی جو کہ میں نے اٹیچ کر دی اپنی ویڈیو میں اس کے بعد ہے ہمارے پاس دو عدد سنگل بیڈ صرف سنگل بیڈ ہیں اس کے ساتھ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ شفٹنگ کرنی ہے جس وجہ سےặtی سنگل بیڈ سل کر رہا ہے اور دس ہزار پی میں دونوں سنگل بیڈ گرمات کے ایچ کی پرائز پانچ ہزار پی ہے ایک بیڈ کی پرائز پانچ ہزار ہے ایک کی پانچ ہزار ٹوٹل دس ہزار میں دو سنگل بیڈ سل رہے ہیں یہ ہے کہ اگر آپ دو پر شز کے لیدے یادہ تو آپ کو ساتھ ساتھ اعت ہزار پی تک کچSht کرنے چاہیے اگر آپ ایک کچھ آرکہ تب بھی میں آپ لوگوں کو وہ یہ ہوں گا کہ 4000 پر تک پرچیس کرنے کی کوشش کرنا دو پرچیس کر رہے ہو تو 7000 پر تک کوشش کرنا اگر ایک پرچیس کر رہے تو ایک آپ 4000 پر کر سکتے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ 4000 کا پرچیس کریں گے تو مہنگا کریں گے 4000 ایک مناسب رائز ہے وہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں لہور میں موجود ہے اس کے بعد آئی اینڈ بے نہیں سیکنڈ لاس ہمارے پاس ہے جو ساتھ سائی ٹی بل ٹھیک ہے بیٹ کی کنڈیشن کافی اچھی ہے مطلب کے پالش وغیرہ ایسا لگتا ہے کہ نیو ہوئی ہے بیٹھ کی اس میں دو عدد آپ کو ساتھ سائٹ ٹیبل دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ایک بیٹھ ٹھیک ہے سائٹ ٹیبل بھی اس نے بنوائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کے نہیں ہیں میٹرس نہیں انکلیوڈ ویڈاؤٹ میٹرس آپ کو یہ ملے گا بیٹھ کے اس پر لکڑی ہے کہ جو یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ آئیڈیا لگا سکتے اچھی لکڑی لگی ہے کنڈیشن بھی والی شگر اس نے کروائی ہوئی ہے تو نیٹ ہے کلین ہے بیٹھ بیٹھ تھوڑا تھا پرانے ڈیزائن کا ہے پر یہ کہ آپ کو لکڑی اچھی مل جائے گی تو آپ کا جو ہے نا یہ ٹائم نکال جائے گا بیٹھ روم سیٹ اٹھانہ ہزار پہ مانگ رہے ہیں بیٹھ اور دو سائٹ ٹیبل کا تو تیرہ ہزار بارہ بارہ تیرہ ہزار پہ تک پرچیز کرنا ہے راول پنڈی میں موجود ہے تو پنڈی والے پرچیز کر سکتے ہیں ایڈ ڈی ایڈ نمارے پاس آتا ہے جناب جی ایک ادھر ڈائننگ ٹیبل میرے جان تک خیال پڑڑا ہے مجھے یہ میں نے ڈائنگ ٹیبل ایک دوبارہ پہلے بھی اپنی ویڈیو میں لگایا یا دو ہفتے پہلے یا تین ہفتے پہلے مجھے اب کنفرم نہیں ہے کیا پر میں نے لگایا ضرور تھا یہ ڈائننگ ٹیبل اور اس ٹائم یہ سیل ہوا یا نہیں ہوا اتنا اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے اور آج یہ پھر ٹو ڈی ایڈ میں دوبارہ گین لگا ہوا اسلامباد میں یہ ڈائنگ ٹیبل موجود تھا اقریباً چھے چیئر کے ساتھ چودہ ہزار مانگ رہے ہیں تب میرے خیال سے پرائز انہوں نے زیادہ مانگ ہوئی تھی یا کم مانگی تھی میرے کنفرم ذہن میں نہیں ہے تو چودہ ہزار فیلال تو مانگ رہے ہیں یہ ہے کہ دس ہزار پہ تک بھی ملنے کی چانسز بن سکتے ہیں چانسز کیا پکا یا دس ہزار پہ میں آپ کو مل جائے گا کیونکہ دوسری دفعہ یہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے یہ دوسری دفعہ ایڈ لگا ہے پہلی دفعہ میں یہ سیل نہیں ہوا تو آپ کا کہنے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو ساپ سے ہی بات کرنی ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی آپ کے ایڈ دیکھا تھا تو اس ٹائم پتہ نہیں ہے ایڈ رموو ہو گیا تھا یا کیا وجہ تھی مجھے نہیں بتا پرحل آپ نے کتنے کا فائنل سیل کرنا ہے اگین اس کے ذہن سے نکل جائے گا یار اس نے پہلے بھی دیکھا اب اس نے پھر ایڈ دیکھا تو آپ کو الڑی پرائیس مناسب کر کے ہی بتائے گا جتنی وہ مناسب کرے گا اس کے بعد آپ اپنی بات آگے کرنا کہ آپ کو کتنے میں پرچیز اس کو کرنا ہے میں یہی کہوں گا آپ کو کہ نو ہزار پہ تک بھی پرچیز کر لیں تو بہترین ہے اسلامباد میں موجود ہے اسلامباد والے پرچیز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں تھی یہ چیزیں ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو مس لائک شیئر چینل پر نہیں ہو چینل کو کریں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں مجھے لازمی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ